اس سے پہلے جو ہمارے پاس سیشن تھے اگر ان پر تھوڑی سی نظر ڈالی جائے تو سب سے پہلے ہم نے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دیکھا کس طریقے سے جو ہے وہ آئیوٹی کا وجود آیا اور اس سے پہلے کس طریقے سے جو ہے وہ ریولیشنائز ہوئی ہماری دنیا اور اس کے بعد جو بل ترتیب ہمارے پاس چیزیں آئیں پھر وائس کمپیٹنگ کا اس کے اندر اندراج ہوا اس کے بعد ہمارے پاس بلوک چین آئی پھر ہم آئے اپنے میٹا ورس کے اندر لیکن جو ہمارا لاس سیشن تھا اس سے ہم نے چکے پریکٹیکل اپنا امپلیمنٹیشن سٹارٹ کیا تھا تو سب سے پہلے جو چیز تھی ہمارے پاس جس کے اندر انوارمنٹ سیٹ اپ تھا کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنے پاس انوارمنٹ سیٹ کریں گے اپنے سی لینگویج کے انوارمنٹ کو اور اس کے اندر اس سے پہلے جو ہم نے کچھ چیزیں دیکھی وہ یہ تھی کہ سی لینگویج جو ہے وہ آیا کون سی لینگویج ہے کہ وہ کمپائلر بیس ہے یا وہ ہمارے پاس انٹرپیٹر بیس ہے یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھی تھی لیکن آج جو ہم نے سب سے پہلے چیزیں جو میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ لازمی اور ملزوم ہے آپ لوگوں نے کرنی ہے تو سب سے پہلی جو اس میں چیز تھی وہ یہ تھی کہ اسٹالیشن ایرر جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس کون کون سے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو میں نے آپ لوگوں سے لاس سیشن میں یہ کہا تھا کہ جو جو ایشو یا جو جو ان سے پرولم آپ فیس کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ فیس بک کے کمنٹ سیکشن کے اوپر لازمی with the proof of screenshot اگر آپ دیں گے تو اس کا جواب دیا جائے گا اور اس کا رسپونس کیا جائے گا although میں نے جتنے بھی وہاں پہ ایررز دیکھے تھے ان سب کا رسپونس دیا گیا ہماری ٹیم کی جانب سے اور آپ لوگوں نے اس کو جو وہاں پہ اکنالیج بھی کیا کہ سر یہ چیز ریزولڈ ہو گئی تو اس میں سے ایک ایسا ایرر ہے جو موسٹلی بچے کریں گے ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو وہ ایرر کیا ہے اگر آپ اس ایرر کو دیکھیں یہ سوڈنٹ ہی کا بیجا ہوا سکرین شورٹ ہے تو اس ایرر کے اندر آپ کو اس فائل کا نام جو ہے وہ سیشن اسپیس سیون ڈاٹ سی جو رکھا گیا ہے ٹھیک ہے جناب اور انہوں نے جو کمانڈ چلائی ہے وہ کمانڈ کے چلائی ہے جی سی سی اسپیس سیشن اسپیس سیون اور یہاں پہ ایکسٹینشن بھی نہیں دیوئی یعنی فائل کے ایکسٹینشن جو ہے وہ ڈاٹ سی وہ بھی موجود نہیں ہے اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ساری چیزیں صحیح کی ہوئے اگر آپ نوٹ کریں مائنس او سیشن ڈاٹ ایک زی یہ ساری چیزیں انہوں نے صحیح کی ہوئے تو سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو اپنے اینڈ پر بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح رکھیں فائل کا نام یا اگر ہم اس سے بچنا چاہیں کہ یہ ایرر نہ ہو تو کیونکہ یہ درستی بات آپ لوگ کریں گے گلتی اور یہ ایسی ہے کہ ریپیٹیٹیو گلتی ہے کیونکہ اگر آپ نے انوائرمنٹ کا ہوگا تو وہ تو جسٹ بان ٹائم ہوگا انوائرمنٹ آپ ایک دفعہ سیٹ کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس کبھی وہ انوائرمنٹ کا ایشو نہیں آئے گا سیمیلرلی اگر میں آپ سے بات کروں کہ اگر آپ نے کوئی اور اس کے اندر چیزیں دیکھنی ہو لیٹس اپوز کہ اگر ہم نے فائل کا نام بڑا لکھ دیا تو اس کو کس طریقے سے جائے وہ ہم کیٹر کریں گے یعنی اس کو کس طریقے سے ہم آپ سمجھیں ایک طریقے سے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں گے یا ہم اس کو کس طریقے سے اپنے پاس لکھنے گے تو وہ چیزیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو ساتھ ساتھ میں کمنٹ بھی آپ لوگوں کے دیکھ رہا اور اگر آپ لوگوں کو کمنٹ ہے وہ بھی پلیز یہاں پہ منچن کر دیں تاکہ کمنٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ریڈ ہوتے جائیں پہلے جو اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے یہ بھی چیک کیا ہے کہ کسی نے ریسنٹ تو کوئی پوسٹ نہیں ڈالی ایرر کے حوالے سے تو وہاں پہ کوئی بھی ریسنٹ پوسٹ نہیں دیکھیں تو اگر اگر آپ نے پاس انوارمنٹ سیٹ نہیں ہے تو پلیز پلیز سیشن سیون لازمی دیکھیں اس کی میں نے پریزنٹیشن بھی آپ کو وہاں پہ دیتی ہے لنکس بھی آویلیبل ہے ریفرنس بک بھی اس پریزنٹیشن کے اندر ہے وہ آپ گائیڈ میں جائیں گے تو آپ کو ایچ اینڈ ای دیکھ رہا ہے کہ سر وہاں پہ میرے پاس شو نہیں ہو رہا وہ پلیز وہاں پہ دیکھ لیں گائیڈ کے اندر لاس سیشن بھی ایڈ ہو چکا ہے اس کی پریزنٹیشن بھی ہمارے پاس اپ ٹو ڈیٹ ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ شو بھی کروا دیتا ہوں کہ یہ چیز واقعی میں وہاں موجود ہے آپ اس کو اپنے پاس کراس چیک کر سکتے ہیں اچھا بی تو میں آپ لوگوں کے کمنٹ کی طرف آجاتا ہوں اچھا جی تو پہلے میں تو آپ گائیڈ ایک دفعہ اوپن کرلوں میں اگر گائیڈ بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ ایچ این ایوریٹنگ اپکوڑڑیٹ ٹھیک ہے یہ گائیڈ آگئی آپ کے پاس یہ دیکھ لیں آپ آئیٹو ڈیویلپر کوس پریزنٹیشن آف سیشن سیون یہاں پہ اوپن کریں گے تو یہ پریزنٹیشن آپ کی اوپن ہو جائے گی اور سیمیلیلی آپ کے پاس سارا کا سارا کونٹین یہاں پہ اوپن اگر ابھی بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ سر یہ نہیں ہے تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے جناب اچھا اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو یہ فائل یہاں پہ اوپن ہو جائے گی اوپن ہو جائے گی اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ مل چکی ہے ٹھیک ہے جناب اور پلیس سیشن بھی یہاں پہ آ چکے ہیں سارے کے سارے تو میرا نہیں خیال اب آپ لوگ کو کوئی ایشو ہونا چاہیے اگر پھر بھی اسٹالیشن میں کوئی مسئلہ ہے تو پلیس دو وچ یا یہ سیشن لازمی دیکھ رہے ہیں ادر وائد آپ کا کام نہیں ہونے والا اس کے اوپر اس لئے ایمفیزائز دیں کہ یہاں پہ ایچ اوپن کرلوں میں نے بہت سلو پیز میں آپ لوگوں کو پہلے ہی ڈیلیور کر دیئے ٹھیک ہے جناب تو میں اس کو فیلال بند کرتا ہوں اور میں آپ کے لائف کمنٹس لے لوں ایک دفعہ جسٹ میں سکرین اوپن کرلوں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو آپ اس پیس کے ساتھ ساتھ ہو جائیں ہی ہم کوئی اتنا ازادت دور نہیں گئے ابھی لیکن یہ کہ آپ نے اس کو ٹائم دینا ہوگا ادر وائس آپ کا کام نہیں ہو سکے گا اچھا جی تو باقی دوسرے پر کمنٹس دیکھ لیتے ہیں بلکل عبداللہ میں اگین آپ سے بھی کہوں گا اگر آپ کا فرس دے تو پلیس آپ اس چیز کو دیکھ لیں مسئلہ ریزولو ہو گیا جی بلکل آپ کا مسئلہ ریزولو ہو گیا کیونکہ آپ کو وہاں پر کمنٹ دے لیا تھا بلکل اگر آپ کی فرس کلاس ہے تو لازمی گائیڈ میں جائیں اس کو جا کے فالو کریں ایچ ویڈیو آپ کو وہاں پر ایبیلیو ہے پریزنٹیشن مٹیریل آپ اس کو دیکھیں ویریفائی کریں جو جو چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں اگر آپ کا کوئی بھی کنسرن ہو تو آپ اس کو وہاں پر کمنٹ کر دیں ویڈیو پر تو آپ کو وہاں پر ریپلائی دیا جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا جی تو چلیں آگے بڑھتے ہیں اب اس ایرر کو جو کہ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے اس کو کس طریقے سے ریزولف کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بھی دکھا جاتا ہوں سب سے پہلے میں پریزنٹیشن مند کرتے ہیں اور میں یہاں پہ آیا تھا ہوں اپنے اسی اولڈ اگر آپ کو یاد ہو فولڈر کے اندر تو ہم نے last time create کیا تھا تو اس کو ہم نے چلانے کا طریقہ کیا تھا there are multiple ways بہت سارے طریقے ہم نے دیکھے تھے لیکن آسان کیا تھا کہ آپ نے ایک دفعہ environment set کر دیا آپ نے جس یہاں پہ آنا ہے cmd لکھنا ہے اور بوم یہ آپ کے پاس آپ کا terminal open ہو جائے ٹھیک ہے جنب تو یہ کالی سکرین آپ لوگوں کے پاس آگئی آپ دیکھئے گا میں نے دو فائل ہے یہاں پہ different naming convention یعنی کہ دو different نام سے یہاں رکھیں گے تو پہلی فائل جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ تو وہ یہ جو ہم نے last time کی تھی تو اس کو دوبارہ دکھانے کا مقصد نہیں ہے لیکن جو next file ہے جس کے اندر اسپیس ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے کرنا یہ دیکھئے گا سب سے پہلے میں نے سکرین کر دی سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے gcc ٹھیک ہے پھر آپ نے فائل کا نام دیکھیں وہاں پہ فائل کا نام کیا ہے session space 07 تو یاد رکھیں کہ یہاں پہ invited comma use ہوں گے آپ لکھیں گے session space 07 dot c ٹھیک ہے جنب then then آپ نے لکھنا ہے minus جو کہ آپ کی object file ہوگے اور یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں let's suppose test 03 کیونکہ 2 میرے پاس available ہے اس لئے میں اس کو again کوئی بھی different نام دیکھیں آپ لوگوں کو دکھا دیں میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ کوئی اور فائل نہیں ہے ہمجھے بلکل نہیں ہے انٹر میں آپ پرس کرتا ہوں ہاں 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 جیسی میں نے انٹر پیس کیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے یہ test 3 یہاں پہ آ چکا ہے اب میں اس test 3 کو یہاں پہ چلا ہوں گا کس طریقے سے ڈاٹ سلیش یا سمپلی یہاں پہ لکھتے ہیں کہ test 03.exe تو آپ دیکھیں سیم وہی جو ہم نے last time اپنے پاس چیز کی تھی وہی آگئی ہے جو دکھانے یا مقصد تا جو چیز آپ کو بدا نہیں کہ کس طریقے سے آپ اس کو easily جو ہے وہ name اگر آپ کے پاس space کے ساتھ ہے اس کو کس طریقے ساتھ resolve کر سکتے ہیں right چلیں جی تو آگے بڑھتے ہیں اب ہم نے جو ہے further کیا چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے ہیں اچھا جی یہاں پہ کوشن سوڑا میں لے لیتا ہوں کہاں سے دیکھیں پہلی والی ویڈیو اچھا جی کچھ شرون کو شاید اس چیز کا بھی نہیں معلوم کہ کہاں سے جو ہے وہ آپ نے جا کے اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ کہاں موجود ہے چلیں جی میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت آسان طریقہ کر دیتا ہوں میں یہاں پہ ایک نیو ٹیپ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے facebook پہ ہم آگئے آپ نے کہاں سے یہ دیکھنا ہے میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں بہت سارے سٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوں ترکی کہاں سے دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آئیں گی گروپ ہے ہمارا اس گروپ کے اندر آپ لوگ آجیں ٹھیک ہے میں اس گروپ کو اوپن کر لیتا ہوں صحیح ہے اب یہ گروپ کے اندر آپ جیسے ہی آئیں گے تو یہاں دیکھیں یہ یہ دیکھیں دسکشن کے بعد گائیڈز کا سیکشن ہے جس کا گائیڈز کا سیکشن ہے اس سیکشن کو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے صحیح ہے گائیڈ نمبر ٹوئنٹی فائیف کونسا نمبر گائیڈ نمبر ٹوئنٹی فائیف وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو یہ پورا پورا کورس مل جائے گا جیسے مثال کی طور پر یہ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ گائیڈز یہاں پر بنی گئے ہیں چونکہ ٹوئنٹی فائیف سب سے لاسٹ ہے ابھی تو وہاں پر آپ نے جا کے اس چیز کو دیکھنا ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا لوڈنگ کے لیے فرس ٹائم تو یہ آپ جائیں اور یہ دیکھئے ہیں یہ سیکشن آگی گائیڈ نمبر اور آپ سکرور کریں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس آ چکا ہے گائیڈ نمبر ٹوئنٹی فائیف آئیو ٹی ڈیویلپر کورس اس کورس کے اندر ٹوٹل ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس سات سیشن ہو چکے ہیں جس میں سے سٹارٹنگ سکس جس کے اندر ہمیں بلکل نارم یعنی کہ بیسک یا بلکل آپ سمجھ لیں وہ تعلیم یا وہ آپ سمجھ لیں چیزیں جس کے بارے میں ہم جان کر آئیو ٹی کو پر کام کریں گی وہ چیزیں آپ یہاں پہ دیکھیں گے اور جو ہمارا لاس سیشن ہے اس کی ایون پریزنٹیشن بھی آپ کو یہاں ملے گی سیشن ون سے سیشن سکس تک اگر آپ اس کو خود چاہ رہیں کہ سر کی ہمیں پریزنٹیشن پرنٹ فارم میں مل جائے اگر ہم اس کو دیکھنا چاہ رہیں تو وہ بھی آویلی پر جائے سیشن سیون ہے اس کے اندر آپ کو کورس بتایا گیا ہے کون سی ہم جو بک فالو کریں گے اور کون کون سی چیزیں جو ہمیں یہاں پہ ملیں ٹھیک ہے جناب اب نہیں میرا خیال کہ آپ لوگوں کو دوبارہ کوئی بھی ایسا سوال کرنا چاہیئے ریلیٹڈ کے سر کہاں سے گائیڈ میں جائیں یہ بھی یہاں پہ لوگ ہو گیا یہ دوبارہ کوئی سوال نہ پوچھے although اگر کوئی کہے گا تو پلیز مجھے ریمائنڈ کرائیے گا آپ لوگ کے سیشن ایٹ کے اندر ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہاں سے آپ نے جا کے ایون گائیڈ کو لینا ہے ٹھیک ہے جناب میں اس کو یہاں پکر داتا ہوں کلوس اور جی بالکل گائیڈ سیکشن ٹوئنٹی فیفد ہے وہ ٹاپک ہے اس کا اچھا جی تیب توفیل سر گائیڈ میں کافی ویڈیوز کی ویڈیو کالٹی بہت لو ہے دیکھا نہیں جاتا کچھ تیب آپ کی انٹرنیٹ کا ایشو ہے یہاں پہ یہ سیون ٹوئنٹی پی ریزولوشن کے اوپر آپ کو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اور کوئی بھی پاڑلوڈ ہوگی ایون میں ابھی جو دیکھ رہا ہوں ویڈیو وہ میرے پاس بلکل ایش ڈی کالٹی کے اندر یہاں پہ اویلیبل ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے نیٹ کا جو ہے پلیس وہ کچھ کریں ادروائیس یہ مسئلہ نہیں ہے سیراج یہاں پہ کچھ کہہ رہے ہیں سر رزمری پائے کے علاوہ اور بھی برینڈ ہیں ان کو بھی لیا جا سکتا ہے جیسے آرنج سنگل بلکل سرکر بڑڈ وائی فائی ہونا لازمی ہے سیراج یہاں پہ مسئلہ بتا ہے کہ ابھی ایک تو یہ بات ہے بہت آگے کیلئے ریزن یہ کہ ابھی ہم ہارڈ ویئر کے اندر انوال میں ہوئے ہیں اور یہ جو ہارڈ ویر جو آپ رزمری پائے کی بات کر رہے ہیں یہ ایج لیول پہ آگا اگر آپ کو یاد ہو پریزنٹیشن میں ہم نے آپ کو ڈسکس بھی کیا تھا اب آپ پہ پہلے نوڈ ہوگا نوڈ لیف تو سب سے پہلے لیف کے اوپر جتنے بھی پرگرامنگ ہوگی یہ جو بھی چیزیں ہوں گی پہلے ہم وہ سکھیں گا دن ہم ایچ پہ موو ہوں گے تھوڑا وہ ٹائم ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو تو اسے تری منس کے اندر ہے اس سے پہلے ہمیں جو ڈیویلمنٹ سکھنی ہیں وہ اس پی پہ چاہیے تو وہ لازمی آپ کر لیں ہم الٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ آویلیبل نہیں می بھی آپ کے پاس آرینج پائے آویلیبل ہو جہاں پہ جس ریجن میں آپ ہو لیکن رسبری پائے آپ کو دنیا کے ہر کونے پہ مل دیا گا یہ اس کی آپ سمجھ لیں کہ وہ پینیر ہونے کے بجائے سے یعنی کہ بلکل سٹارٹ میں سب سے پہلے ایسا سنگل بورٹ کمپیوٹر ہونا نے لیا تو یہ آپ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے جیٹسن ہے وہ وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن ابیٹ کوسلی اور پلس یہ کہ وہ اسپیسیفکلی ڈیزائن فور اے آئی اپلیکیشن ٹھیک ہے تو اگر اے آئی کا ہمیں کوئی کیوڑا کور والی یعنی کہ ہمیں گرافک سے ریلیٹڈ کوئی چیز اس کے اندر یوٹلائز کرنی ہے تو دن ہم اس کے اوپر جاتے ہیں اچھا جی ویڈیو صحیح نہیں ویڈیو کا نہیں ہے آپ کے انٹرنیٹ کا ایشو ہے پلیز آپ اس کو دیکھیں سر میں پچھلے چھ مہینے سے ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا پلیز گائیڈ می تینکیو اشفاق انور آپ کو میں یہ کہوں گا کہ پلیز اگر آپ اس میں اپنا بیک گراؤنڈ بھی مینچن کر دیں میں آپ کو تھوڑا سا اسپیسیفکلی گائیڈ کر سکتا ہوں کہ اس کے اندر کون سا ایسا ٹاپک ہے جو آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوں سر آئیو ٹی کس سے ریلیٹڈ کوڈس ہے مسٹر عبداللہ بٹی آپ بلکل سٹارٹنگ کی ویڈیوز دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا ڈیمو میں کون سا کوئن اچھا بھئی یہ پلیز کوئن ہالا نہیں ہے اس پر کوئن کی بات نہ کیا کریں اچھا بھئی سر پچھلے چھ مہینے سے ہوں اچھا دوبارہ وہ ہی لگ دیا سر ایک سوال ہے کرپٹو میں نیو ہوں کہاں جا کے سوری بھائی اگین کرپٹو کا سیشن نہیں ٹھین patash یہ اگر آپ لوگ یہاں پہ لکھیں سوال اسojور کے طور پر جی سی سی مائنس ورشن تو یہ ورشن آ گیا یہاں پر یہ انسٹال کی اگر کسی کے پاس یہ آ رہے ہیں اننون کمانڈ اس کا مطلب اس نے یا تو اسٹالیشن نہیں کی اپنے پاس فرسٹ اسٹالیشن نہیں کی اسٹالیشن اس نے کی ہے لیکن اس کا انوائرمنٹ وریابل سیٹ نہیں کیا تو انوائرمنٹ وریابل سیٹ کر لیں سیشن سیون کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ایچ این ایوری سٹیپس آپ کو ریپیٹیڈلی وہاں پر بتایا ہے کہ کیسے آپ اس کو پر فارم کریں گے تو چلیں جی بڑھتے ہیں آگے میں آلسو نیوں فرزلے کائنڈلی بتا دیں سیکھنا چاہتا ہوں گائیڈ دیں ویڈیوز دیکھ کر ہمیں کمپلیٹ گائیڈنس لے سکتے ہیں جی بالکل آپ وہاں سے مل سکتے ہیں آپ کو ایچ اور ایوریتنگ کس لیے سر ایسا کوئی کمپلیٹ کورس ہے جس کو دیکھ کر اپنی ٹریڈنگ پلیٹ وہ نہیں ہے ٹریڈنگ والا نہیں ہے یہاں پہ آپ اس کو نہ کریں یہ آئیوٹی کا سپیسپیکلی کورس ہے اچھا بھی یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اپنی پریزنڈیشن کی طرف چلیں جی اب سمجھے گا little bit information about سی جو ہم پڑھ رہے ہیں سی واس اوریجنلی ڈیویلپ ان انٹین سیونٹیز تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ سی کے اندر کوئی ایسی لوجک جو آپ کے ذہن میں ہے ابھی اس ٹائم پہ جانے کے طور پر آگے جا کے بنے گی تو یقین جانے وہ لوجک کسی نہ کسی شخص نے کسی نہ کسی وقت میں بنائی ہوگی کیوں اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کو بنے ہوئے تقریباً باون سال ہو چکے ہیں یعنی کہ اگر آپ ایک ایوریج اے جو اس گروپ کے اندر ہے اس کے اگر میں blue تو اس کی life سے تقریباً half life پہلے جو یہ چیز لانچ ہوگی تھی تو ڈینیس ریچی جنہوں نے یہ چیز امنٹ کی تھی اگر آپ اس کے تھوڑا سے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ ایک ایک چل میں ایک کرنل تھا جو کی یونکس آپریڈنگ سسٹم کا تھا ڈیولپ کیا جا رہا تھا لیکن وہ کرنل تو ڈیولپ نہیں ہوا لیکن مین وائل اس کے اندر جو چیز ڈیولپ ہوگئی وہ ان دا فارم آف لینگویج ہوگی جو پوری دنیا کے اندر آپ کو ملے گی اچھا سی کے خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو ہر فرم ویئر میں ہر بائیوز میں ہر بوٹ لوڈر میں اب آپ سوچیں ہوں گے میں ڈیفرنٹ نام لے رہا ہوں تو آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا انٹل کا جب بھی آپ پی سی آن کرتے ہیں یا ایچ پی کا آپ دیکھتے ہیں سکرین آتی ہے اس میں بائیوز آتے ہیں ایف نائن ایف ون سیٹ اپ کے لیے ہر وینڈر کا یعنی کہ ہر کمپنی کا ڈیفرنٹ جو ہے وہ کرکریسٹکس ہوتے ہیں جس سے آپ اس کو آن کرتے ہیں آف کرتے ہیں تو یہ ایکچول میں کیا ہے یہ کس لینگویز میں بنتے ہیں تو کبھی شاید آپ لوگ کو یہ ذہن میں آیا بھی ہو یا نہیں اگر نہیں آیا تو چلیں آج میں اس کو آپ کے ذہن میں کلیر کر دیتا ہوں تو دے آل آر ڈیویلپ ایسی یہ سارے کے سارے جتنے بھی آپ بائیوز دیکھتے ہیں بیسک انپوٹ آوٹ پوٹ سسٹم یہ سب کے سب موسیلی ہنڈیڈ پرسنٹ یا آپ نائنٹی نائنٹ پرسنٹ کہلیں وہ جو ہمارے پر سی لینگویز کے اندر ڈیویلپ ہوتے ہیں اور اسی کے اوپر یہ چل رہے ہیں اچھا یہ شروع سے ہی بن رہے ہیں تو لینگویج ہے اچھا اسٹرکچر پوگرامنگ لینگویج اپجیک اوریانٹی پوگرامنگ فنکشنل پوگرامنگ اور اس کے الاوہ ہمارے پاس دیفرنٹ کائنڈ آف آدھر لینگویج اور بھی ہمارے پر بہت طرح کی جب جب آگے جس کو ہم دیکھ لیکن ہم اس کو آگے فردر مراد کسی جو ایک آپ سمجھ نی ٹاپ ٹو بوٹم چلتی شروع س کو سٹارٹ ہوگا جیسے ہم نے لیکھا تھا پہلے دو لینے لیکن آگے 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 پہلے پہلے لین چلی دوسری دوسری چلی اس سر بند سی سی جناب نیکس بڑھتے ٹھیک جناب انسٹرکشن آف سی کنسس آف ٹرم س ڈی آر وی سی سی ٹو الگبر ایکس پریشن جو ہم اس کے اندر کوڈ لکھیں گے اس کے اندر جو ہم سینٹیکس لکھیں گے اگر ہم اس کی اپنی وڈنگ میں بات کرے پرگرام کی الفاظ میں سینٹیکس کہتے وہ آپ کو تقریبا یا آپ کو تقریبا آپ کو اسی طریقے کا لگے گا جس طریقے سے آپ الگبر ایکس پریشن یا آپ میتھام میٹکس کے اندر کوئی چیز لکھتے آپ لوگ نے شاید نوٹ کی ہو اگر کسی نے میتھام میٹکس پڑھی ہے کس طریقے ہم اے پلس بی کا ہول سکوائر سمتھنگ لکھ سکوائر پلس بی سکوائر پھر اسی طریقے سے ہم بھی اندر اپنے ویری بلس کونسٹنٹ سوان لس بہت ساری چیز ہیں ابھی انشاءاللہ فردر وقت ان چیز کو دیکھیں گے لیکن جو آپ کو مقصد ہے کہ یہ سوچ رہے کہ سر پر پر آمی نہیں آتی مسئلہ نہیں بی سک میرے اچھی تو انشاءاللہ اس چیز کو کر لے گا کنسیسٹنگ آف سرٹین انگلیش کیورٹس ایک بات یاد رکھئے گا اردو میں کچھ نہیں ہے لیکن وہ اتنی زیادہ نمائی نہیں ہے اس لئے ہم چیزیں ملیں گی انگلیش سے ریلیٹڈ ہوں گی اگر آپ کوئی سینٹیکس لکھ رہے ہیں تو وہ میننگ میں آپ انگلیش فلنگ دے گا آپ یاد رکھئے گا اگر انگلیش سٹرانگ نہیں ہے تو آپ لوگ انگلیش بھی سیکھیں تھوڑی تھوڑی کوئی نیکچر لیں یوٹیوب پہ بہت ساری آپ مل لیں گی پاکستانی اردو میں مل لیں گی آپ کسی بھی اپنی انگلیش کو بھی انگلیش کام شروع کریں گے تو انگلیش میں بات کریں میڈیم آف انگلیش میڈیم انگلیش ہوگا اس کے علاوہ اردو میں نہیں آپ اردو میں آپ کچھ بتائیں گے ہم انشاءاللہ کریں گے تو ایف ایلس فور وائل ڈو ان سم تنگ یہ اگر آپ دیکھیں یہ کچھ کی ورڈ ہیں یعنی کچھ اس کے اندر سنٹیکس کی ایسے چیز ہیں جو پہلے سے ڈیفائن ہے جو کہ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے بھی انگلیش سے ہی نکالے گئے ہیں سی کنٹین سر ایڈیش نل فیچر دی اللہ ایٹ تو بی یوز ایڈ لو ور لی 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 ایکٹن ایڈ بریج بیٹوین مشین لین وی وی میں آپ سے بیل کل اسٹار میں بتایا کہ جتنے بھی بائیو سے جتنے بھی بوٹ لوڈر اگر آپ نے اندر بوٹ لوڈر آن کرنے کا ایک اسپیسیفک پیٹرن ہوتا ہے ہارڈ ریسیٹ کرنے کیلئے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی سی اندر سی تو دیس آر بینیفیٹ دیس آلاؤ سی ٹو بی یوز پور سسٹم پرگرامی ایس ویل ایس فور اپلیکیشن پرگرامی اچھا اب یہ کیا بات ہو سسٹم پرگرامی ڈائریک ہارڈ ویر کو اگر آپ کنٹرول کر رہے دوبارہ ڈائریک ہارڈ ویر کو اگر آپ کنٹرول کر رہے سسٹم پرگرامی لیکن اگر آپ جس اپلیکیشن جیسے بھی ہم نے لاش اپنے اس کے اندر بیس اپ بنائی تھی تو اس کے اندر کیا ہوا تھا ہم نے سف اپلیکیشن پرگرام لیول بھی دیگھا اگر ہمارے پاس کوئی پرانے دیکس ٹاپ پرانے سی پیو ہمارے پاس سی میں ہم کمپائلر کر رہے ہیں اس کے اندر ایک فنکشنیلٹی ہوتی تھی بیپ بیوز کی بیپ ہوتی تھی پرانے اگر مدربورٹ کسی کو یاد ہو تو ریم کی بیپ دیتے تھے اب بیپ نہیں دیتے اب سارا سارا لیٹس کے اوپر انڈیکیشن آتی ہے اگر آپ لیپ ٹوپ کوئی خراب ہو یا بیٹری کا مسئلہ ہو تو آپ نوٹ کیجئے ریم کا مسئلہ لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں تھا جب آپ لیٹ نائنٹیز کے اگر آپ بات کریں تو وہاں پہ مدربورٹ کے اندر بیپ آتا تھا ساؤنڈ آتا تھا بگا چیزیں جو ہم کنٹول کر سکتے تھے اسی سی پرگرامنگ کے کمپائلر کے لیکن اب وہ سر ایسا کوئی کمپلیٹ کورس اس کو دیکھ کر اپنی سوری اگن وہ نہیں ہے یہ اینیفٹی کا سیشن نہیں یہ آئیوٹی کا سیشن ہے اچھا جی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سر میں ایک میں ایک مالی کا کام کرتا ہوں کراچی میں سر یہاں پہ کام آپ اچھا اگر آپ یہ کر رہے تو آپ اس کورس کو سٹارٹ سے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ بہت ساری چیزیں ملیں گے اور انشاءاللہ آپ فردر بیس کے اوپر ورکنگ بھی کر لیں گے کوئی چیز چیز کریں بہت برادر ویڈیو سے ہمیں کافی نولیج مل جائے گی اگر پھر بھی سمجھ میں ایشو ہو تو گروپ میں کوشن شیئر کرنے کے بعد جا سکتے جی بلکل جو بھی آپ کا ایشو ہو آپ اس کو اس ویڈیو کے اندر اگر آپ کر دیں تو اگر نہیں ہے تو پوسٹ کی فارم میں بھی دے سکتے کو کر دیا جائے گا ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ نوٹ سلائٹ 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 مل جائے سر جب ہم نوٹ پیٹ پلس 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 میں کمانڈ سیف کرتے ہیں وہ صرف ڈاکومنٹ میں سیف کرنا ہے یا کس پہ پارٹی سیپیشن میں کر سکتے ہیں فولڈر بنا کے کسی بھی پارٹیشن میں کر سکتے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ یہاں پہ کرنا چاہیں وہ جس یہ کہ میں نے آپ کو دکھا دیا تو اس لئے آپ کھیں پہ بھی سیف کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس انوارمنٹ ویریابل چاہیے کوئی مسئلہ نہیں اس کی ٹھیک ہے جناب تو چلیں جی نیکس آگے چلتے اور دوسرا دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی اور اس کے اندر آپ کے سوالات ہیں چلیں جی تو آگے بڑھا جاتا ہے اور اس کو ہم دیکھ لیتے چلیں جی نیکس آجاتے سلائٹ کی طرف ٹھیک جناب اور یہ شاید میں پاس سٹک ہوگی میں اس کو دوبارہ سے آپ کے پاس لے کر دیتا ہوں آپ یہ شاید ہوگی تو یہ پہ کریکٹر سیٹ آف سی اب درہ اس چیز کو سمجھ یہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہم یوز کر ہیں سی لینگویج کنسیسٹ آف سم کریکٹر سیٹ زبان ہے جیسے انگلیش کی بات کریں تو انگلیش کے اندر 26 alphabets ہیں that is from a to z z تک ہمارے پاس کچھ alphabets ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں صحیح جیسے ہم کام کر سکتے سی ملیلی یہاں پہ بھی کچھ اسی طریقے کا رول ہے جو آپ سمجھ گئے تو آپ کے لئے کافی چیز آسان ہو جائیں کنسیسٹ آف سم کریکٹر سیٹ نمبر سم سپیشل سیمبر سیمبر کنسیسٹ آف سی کنسیسٹ آف آل دی alphabets آف انگلیش لینگویج کنسیس آف اچھا بھئی اب ہمارے پاس انگلیش لینگویج ہے اس کے سارے alphabets وہ اس کا پارٹ ہے اس کا حصہ ہے کہاں سے لے کے ای ٹو زی سم اور ای ٹو زی کپیٹل پلس نمبر زی رو ٹو ون اور زی رو ٹو نائن یعنی جتنے بھی نمبر سب سب کنسیسٹ سپیشل سیمبر ہمارے پاس کون کون سے کون مارک گیا پلس مینس ڈیوائیڈ موڈلس نوٹ اگر آپ اس کی انگلیش میں بات کریں موڈلس ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس سارے 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 کریکٹر رو آپ نوٹ کریں جو کہ ہمارے پاس کسی بھی آپ سمجھ لیں مہتیمیٹکز کے اندر ہمیں آویلیبل ہوتی دا ورڈ سارم فرم کاریکٹر سیٹس آر بیلنگ اچھا یہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی میں آپ سے انگلیش میں جمعے کی بات کروں تو سیریز یعنی کمبینیشن آف کریکٹر ہوتا بلکل اسی ہی بیہیویر میں ہمارے پاس چیز مطلب جو ہم کوڈ لکھتے ہیں یعنی کہ ہم سینٹیکس لکھیں گے سی لینگویش کے اندر اس کو ایکشوال میں کمپائلر لیویل پہ کیا کہتے ٹوکن سی بات ہے جب سی لینگویج اس کو چیز کو کمپائل کرے گی تو اگر ہم انگلیش کے اندر بات کریں یا اگر انگلیش ہی میں اگر ایسے ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا کہ کس طریقے سے انگلیش کی اندر سب سے پہلی چیز ہمارے پاس اس کا آپ سمجھ ٹائٹل سنٹنس ہوگا اس کی باڈی ہوگا پھر اس کا تین بیسی ہوتے تو اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یا آپ کو بھی آگر آپ انگلیش پہ سیچ کنگلیش سیچ بنتے ہیں اور ٹوکم بنتے ہیں ٹوکم ریپیزنٹ 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 دے انڈیویجوال ایڈیویجوال ایڈیویجوال ایڈیویج سی ایڈیویج کس طریقے سے وہ یہاں پہ دیکھ لیا پہلا ہمارے پاس ہے آئیڈنٹی فائر کہ کون کون سے ہمارے پاس اگر میں اس ایسے ہی کی ایگزیمپل جو انگلیش میں ایسے لگتے ہیں کہ پہلا جو ہمارے پاس پہلا گراف ہوتا ہے پہلا ہمارے پاس سنٹنس ہوتا اس کو ہم لیٹس سپوز اس کا ہمارے پاس سپوز ایڈنٹی سپوز میں اس کو سپوز میک کر رہا ہوں باکی جب ہم اس کی ایک چیزیں اور اچھے سمجھ جائیں کی ورڈز یہ بھی ہمارے پر ٹوکن ہوتے ہیں کون سٹینٹ یہ بھی ایک ڈیفرین کون ہوتے ہیں ٹوکن ہوتے ہیں اپریٹرز یہ بھی ڈیفرین ہوتے اور پنچویشن سیمبر جو بھی ہم انشاءاللہ آگے فردر دیکھیں ٹھیک ہے جناب نیکسٹ اب بلکل ہم پہلے کی بات کر رہے پہلا ہمارے پاس ہے آئیڈنٹی فائر جس کو سو کار ہم کہتے ہیں ویری ایبل تو میں اگر بیسک میت کے اندر پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے جس یہ بتائیں مجھے میں اگر آپ سے سوال کروں کہ میرے کو میرے کی ڈیفنیشن بتاؤ تو کیا کہیں آپ یہ کس چیز کے بارے میں لیکچر ہے اچھا یہ ہی سی 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 لیے ہوتی ہے یا کوئی اور یہ ہی ہم بیسک اس کے یہ رہتا ہے فردر ایکس ایکس چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایمبیڈیڈ سی ایمبیڈیڈ وہ پھر آگے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے لیکن بیس یہ ہی ہوتی ہے ملہ یہ یہ سی لینگویڈ وہ پہ جا جائے گی ایکس چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں اور وہ ایمبیڈ سی کے اندر آج ہے تو چیز جو کہ ویلیو اس کی چینج ہو ہمیشہ بدلتی رہے اس کا اپوز اگر میں آپ سے کہوں کیا ہوتا ہے جو کانسٹ ہے وہ بڑی اچھی چیز بھائی وہ فکس ہوتی کبھی بھی چینج نہیں ہوتا سہی جناب سمیلیرلی یہاں پہ بھی یہ چیز ہے آپ سمجھ گئے اس کو پھر ہم اس کو پر فرم بھی کریں گے اس بغرام کنسیس ٹائپس اف ایلیمیٹس یوزر ڈیوزر ڈیوزر ہمارے پاس ایTT ڈیوزر 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 کے لیے اب ضرور ہی نہیں ہے ایڈنٹی فائر جس جو ہے وہ ایک بھی نام ہوسکتا ہے کونسٹنٹ کا بھی نام ہوسکتا ہے فنکشن کا بھی نام ہوسکتا ہے لیبل کا بھی نام ہوسکتا ہے ان لیسٹ گوز آن اور بھی بہت ساری چیز ہیں جو ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے پیٹر فائلز کے اندر بھی آ جائے گا اس کو بھی ہم نیوز کر سکتے ہیں دین ایڈنٹی فائر کنسیسٹ آف لیٹرز اینڈ ڈیجٹس کیا چیز بھائی ایڈنٹی فائر مثال کے طور پر ایڈنٹی فائر کی بیس اگزیمبر اگر میں آپ کو دوں میں آپ کو سمجھا ہوں وہ یہ کہ آپ کا نام دیکھیں جنام مثال کے طور پر علی عبداللہ نائیم نسیم ولید سالار and so on list goes on یعنی کہ بہت سارے یہاں پہ چیز آپ کو ملے گی یہ کیا ایڈنٹی فائر ہے گھر میں آپ کے سارے افراد ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے ہوں گے ابو ہوں گے بھائی ہوں گے بتیجے ہوں گے ان سب کو کیسے بھلاتے ہیں آپ ایسے نہیں بلتے بھائی ادھر آو بھائی آپ سنو اب کس کو سناو آپ کسی کو یہ گھر میں بولے آپ ادھر آئے تو آپ کس کو ایڈنٹی فائر کرنے کسی کو نہیں بنا آپ کے سامنے اگر وہ ہوگا تو پھر تو پتہ آتر بھائی تک آپ کمرے میں بیٹھ کے بولے بھائی بات سنو میری اب وہ کون سنے گا سب سنیں گے لیکن اگر آپ کسی کو مخاطب ہوں گے تو آپ اس کا نام لیں گے بند ہے یا بچہ ہے کوئی بھی ہے اگر پیدا ہوئے تو آپ اس کا نام یہ نہیں رکھیں گے ون ٹو ٹری علی ہی ہم نے سری کیا عجیب بات کی ہے آپ نے ون ٹو ٹری ون ٹو ٹری فور فائیف یہ کون سا نام ہے فائیف فور ٹری ٹو ون ٹو فائیف ون ٹو فور یہ نام آپ نہیں رکھتے اس کا ریزن کیا ہے سوچیے قدرہ نمبر جو ہوتے ہیں نمبر وہ ہیومنس آئے کی ہے وہ یاد نہیں رکھ سکتے آپ کر کے دیکھ لیے گا آپ آپ کوئی بھی نمبر کو دیکھیں ٹھیک ہے اور اگر اس نمبر کو آپ کنورٹ کر لیں انگلیش ورڈ کے اندر وہ آپ کو ایزلی آسانی سے یاد ہو جائے گا جس کو ہم سوکارڈ کہتے ہیں انکوڈنگ صحیح اگر کوئی بڑا نمبر ہے اس کو یاد کرنے آپ اس کی انکوڈ بنا لیں اس کو یاد کرنے کے لیے تو وہ ایزلی یاد ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو نمبر کو یاد کرنے بیٹھیں گے نمبر آپ یاد کرنے بیٹھے تو آپ کو نہیں یاد ہوگا آپ ایک دفعہ دیکھیں گے بھول لائیں گے لیکن وہی اگر آپ کسی کی نام کی سپیلنگ پڑے بیس نمبر کی تو وہ آپ کو بیس کرکٹر کی تو وہ ایزلی یاد ہو جائے وجہ وہ یہی وجہ ہے کہ انسان کے پاس جو ہے وہ چار چار ڈیجٹ جو ہوتے ہیں اس سے زیادہ یاد کرنے کی کپیسٹی نہیں ہوتی بری خیر تو یہاں پہ کیا بات ہمیں پتا چلی ہے کہ ایڈنٹی فائر کے اندر کبھی بھی ہم نمیرک ویلیوز نہیں دے سکتے بہت اپر اینڈ لوگر کرٹر لوگر کیس لیٹرز انگیو تو ایڈنٹی فائر کے اندر ہم کسی بھی طریقے سے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جی بلکل یہاں یہ یہ بھی ویڈیو کمکل ہونے کے بعد گائیٹ میں آپ کو مل جائے گی بلکل آپ کہہ سکتے ہیں آپ کچھ سیمبل ہوتے ہیں جو سسٹم ڈیفائن ہوتے ہیں ڈیٹس کلل کی ورڈ ٹھیک ہے تو وہ ہم یوز نہیں کر سکتے آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم کی ورڈز کو ایڈنٹی فائرز کے اندر کر سکتے ہیں کی ورڈ ہوتے ہیں وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے لیکن اب ہی فیلال ایڈنٹی فائرز کو دیکھیں پائیتن سے شروع کریں سر جی تو کیسا ہوگا آسف پائیتن بھی آگے فردہ اگر ہوا تو ہم اس کو دیکھیں گے پائیتن کو آلدھو نوٹ جیس ہم نے لادمی دیکھیں گے کیونکہ وہ کراوڈ کے اوپر کافی زیادہ یوز ہونے والی ہیں اگر کوئی اے آئی کا ایمل کا پارٹ ہمیں انکلوٹ کرنا پڑا آلدھو ابھی تک تو کوئی اس کے اندر ڈیفائنڈ نہیں ہے اگر کرنا پڑا تو ہم پائیتن کو بھی وہاں پر لے لیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ اگین آپ ہی کے اوپر ہے آپ کس طریقے سے بیہیف کریں گے کس پیس میں آپ لوگ چلیں گے ریسپانس جیسا آپ لوگوں کا آئے گا تو انشاءاللہ اسی ریسپانس سے ہم لوگ اس کو لے کے چلیں گے ابھی میں نے جو دیکھا تھا تقریباً دس بچوں نے انسٹالیشن کی ویڈیوز کی وہاں پر ایرل کے پوچھے ہوئے تھے اور وہاں پر بتایا تھا کہ ہوا ہوا ہے اس کے بعد کوئی اسٹوڈنٹس نے سس ویوز دیکھیں کسی نے کام نہیں کیا تو ایٹ مینز کہ آپ لوگ کافی سلو ہیں میں اس لیے اس کو سلو لے کے چل رہا ہوں چلیں جی آگے بڑھتے ہیں ویریبلز آپ جیسے ایکس ایز ایکل اگر میں پیور میٹھ کی بات کروں تو ہمارے پاس کچھ ویریبلز کی ٹائپ سوٹی میچ کے اندر انٹیجر ہول اس کے علاوہ نیچرل نمبر اس کے علاوہ ہمارے پاس ایمیجنری نمبر ایوٹا اگر آپ لوگ کو یاد ہو سپیسیفکلی اوی لیولز کے اندر یا انٹر انٹر میڈیٹ کے اندر آپ کو یہ چیز ملتی ہے ایمیجنری نمبر سوٹی ہے تو انڈر سکور مائنس ون اس کی ویلی ہوتی ہے وہ کیا ہے ایکچول میں اسی طریقے سے ویریبلز یہاں پہ بھی موجود ہیں اچھا یہاں پہ میتھامیٹک سے تھوڑا سا چینج ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویریبل ہوتا گیا پہلے اس کی ڈیفنیشن سمجھے گا میں انگلیس کی ڈیفنیشن کی بات نہیں کر رہا کونسیپچول ڈیفنیشن کی بات کریں گے پھر جو ہم آگے چلیں گے ٹھیک ہے اب سمجھے گا اس کو ویریبلز نیتنگ بٹ آر نیم گیون ٹو سٹوریج ایریا دیکھ اوار پرگرام کین منٹو لیٹ ٹھیک ہے ایچ ویریبل انسی ہے اس پیسیفک ٹائم چاہی ہے اب سمجھے گا ویڈیٹرمائن ڈا سائز ڈا لے آوڈ ڈا لے آوڈ ڈا لے آوڈ ڈا لے آوڈ whether if you can do a bit The range of values that can be store with the memory and the set of operation that can be applied on the variable در مورڈل لینگویج مین یہ چیز ایلیمنیٹ ہو چیلی ہے چونکہ تقریباً باون سال پرانی لینگویگز ہے تو اس کے اندر ایک ویریبل کی ایک سرٹین limit ہے اب سل کے طور پر اگر میں انٹیجر ویریبل کی بارت ہوں تو وہ 65500 کچھ ویلیوز کے بار آپ سے جو نیکس ویلی ہوگی وہ گارویج ویلی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا وہ اس ویلیو کو نہیں لے گا تو وہ چیز ہمیں کیسے پتہ چلے گی وہ ہمیں اس کے دیفائنڈ ٹائپ سے پتہ چلے گی آگے ہم دیکھیں گے ابھی تو یہ بیسک ٹائس ہیں جو یہاں پہ یہ لکھی گئی ہیں پانچ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہمارے پاس لانگ فلوٹ ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس شارٹ ہے اور اس کے علاوہ ٹائنی ہے لاؤنگ ہے بہت ساری آپ کو ٹائپ سے ملیں گے ڈیفرنٹ لیکن یہ ڈیز آر در بیسک وہ اس کی سب کے چنکس ہیں تا نیم آف ایریابل کین بی کمپوز لیٹر ڈیجیٹ ڈیجیٹ ڈ انڈرسکور کریکٹر ڈیٹ مست بیگن ویڈ ایتر آ لیٹر اور آنڈرسکور سی کے اندر کیا ہے سٹینڈرڈ ہے کہ یا تو لیٹر ہو یا آنڈرسکور سے وہ کو جائے گا UPPER & LOWER CASE LADS UPPER & LOWER CASE LETTER are distinct یہ ذرا سمجھئے گا اس چیز کو سمجھئے گا وینڈوز کے اندر یہ چیز آپ لوگوں نے شاید نوٹ نہ کی ہو لیکن میک والے اگر اویلیبل ہے لینکس باڑے تو ان کو پتہ ہوگا اگر آپ نے کوئی فولڈر بنایا ہے دیکس ٹاپ کا دیکس ٹاپ اور دیکس ٹاپ بنایا ہو ہوتے ہیں لیکن وینڈوز کے انوارمنٹ میں اس کو ایک ہی کہتا ہے لیکن لینکس والے میں یہ دونوں ڈیفرنٹ پولڈر ہیں کیا پتہ چلا ہے کہ ہمارے پاس کیس سینسیٹیو ہے سی لینگیچ اگر آپ نے کوئی ویریابل اسمال سے ڈکلیر کیا ہے وہ الگ ہے اور کوئی آپ نے لوگر سے کیا ہے وہ سوری اپر کے سی اینکی کپٹل کیا تو وہ ویریابل الگ سی جناب بیکاوز سی اس کیس سینسیٹیو فالیونگ بیسک ویریابل ٹائپس اب یہ ساری ٹائپس ٹھیک ہے جناب ٹائپس پہ ہم چلے جائیں گے لیکن ٹائپس پہ جانے سے پہلے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایکچوال میں ویریابل کیا ہوتا ہے ہماری ریال لائف میں تھوڑا سا فکس کیجئے گا اس چیز کو تاکہ آپ کو چیزیں کلیر ہوں ابھی آپ لوگوں نے جیسے دیکھا ہوگا ہمارے پاس دسمبر آ چکا ہے نومبر انڈ ہو چکا ہے دسمبر کا آج فرسٹ ہے تو آپ لوگ دعوت کے سلسلے بڑے عام ہوں گے سب لوگوں کو جو ہے وہ انٹیشن ہا رہا ہوگا شادیوں میں ولی میں میں سو آن لسٹ گوز آن بہت ساری چیزیں میں ہندی وغیرہ مائی وغیرہ سب میں انٹیشن ہا رہا ہوں گے سمجھئے گا اس چیز کو تو آپ لوگ جاتے ہیں ٹھیک ہے جناب آپ لوگ گئے شادی کے اندر آپ نے دکھا ہوگا وہاں پہ ایک سرونٹ ہوگا جو آپ کو کوڑ ڈرنگ جو ہے وہ سرف کر رہا ہوگا آپ سے پوچھے گا سار آپ کونسی کوڑ ڈرنگ لیں گے آپ کہیں گے یار مجھے بلیک دے دو کوئی ہوگا بولے گا پیپسی دے دو کوئی ہوگا سیون اپ دے دو کوئی بولے گا جو اس کا جلدل کرے گا فینٹا مرینڈا جو بھی برینڈ ہے یا سٹنگ بغیرہ جو جس کو پسند ہے وہ اس کو وہ چیز کہے گا اور وہ بھائی داب اس کو اس ڈرنگ لے دے گا ایسا ہی ہے یہ چیز ہوگی اب جب اس چیز کو سمجھ دیگا جو میں آپ سے بات کرنا چاہاں ٹھیک ہے کہ at a time جب آپ اس شادی میں تھے تو وہ جو بندہ تھا وہ جو سرونٹ تھا وہ کس چیز کی ڈوٹی کر رہا تھا سرونٹ کی ہے یعنی کہ آپ کو سرف کر رہا تھا کیا ٹھیک ہے اب صبح آپ دیکھئے گا وہ ہی بندہ اگلے دن صبح آپ کی گلی سے گزر رہا ہے اور آپ اس کو کیا کہنے ہیں اے بھائی صاحب وہ مجھے پیپسی تو بلا دو سنیے گا جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ہی سرونٹ جو آپ کو اس دن سرف کر رہا ہے رات میں کولڈنگ بغیرہ اگلے دن صبح کہیں سے گزر رہا ہے آپ کے سامنے اس کو بلا گیا کہنے بھائی صاحب مجھے کولڈنگ دنے تو وہ آپ کو ریسپونس میں کیا بولے گا سوچئے گا بھائی آپ کا دماغ خراب ہے آپ کی طبیت تو صحیح ہے کیوں کہ بھائی وہ تو ایونٹ ختم ہو گیا وہ پرغام ختم ہو گیا اب آپ مجھ سے کیسے مانگ رہے ہیں تو اب اس چیز کو درہ سمجھئے کہ اس کو بتانے مقصد کیا تھا آپ کو کہ اگر آپ نے ایک ویریبل ایک پرغام میں لکھا ہوا ہے سیم نام کے ساتھ ٹھیک ہے ایک ویریبل ایک پرغام سیم نام کے ساتھ رکھا ہے ویلیو ڈیفرنٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہی ویریبل آپ کسی اور پرغام میں یعنی دوسرے پرغام میں کسی اور ویریبل کے ساتھ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح جناب اگر آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں پرغام ایک اندر میں نے ایک ویریبل بنایا تھا یہی پرغام بی میں بنا دوں اور چل جائے گا نہیں ایسا پوسیبل نہیں ہے ایسا پوسیبل کیوں نہیں ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کا سکوپ ڈیفائن نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ اس میں نہیں آئے گا سمجھے تو یہ ویریبل ہے تو یہ ہی چیز ہمارے پاس آپ کو ڈیلی لائف کے اندر ملتی ہے تو میں نے آپ کو شاید شروع میں بتایا تھا یہ شاید نہ بتایا ہو میرے بھی شاید ذہن میں نہیں آرہا کہ جتنے بھی ہمارے پاس کمپیوٹر سسٹم کی چیزیں ہیں آپ کے ارد گرد یہ ساری کے ساری چیزیں ہم ہم نے نارمال ورلڈ یہ جو ہمارے آس پاس چیزیں چل دی ہوں وہاں سے سینریوز نکالے سری resistant آپ تو بیکٹو دا ٹاپک اب ان کی بیسک جا ہے نا وہ کیا کرتے ایک ایک تائپ لیتے جیسے کہ کریکٹر ہو گیا جس میں جس ہم سنگل آپ ساملے کریکٹر یوز کر سکتے ہیں انٹیجر کے اندر ہم جس انٹیجر جا ہے وہ لگا سکتے ہیں فلوٹ کے اندر ہم ڈیسیمل ویلیوز جو وہ ایڈ کر سکتے ہیں ڈبل کے اندر پریسیشن فلوٹ ویلیوز جو ہم اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس وائیڈ ہے اس کے علاوہ ہم اپس ایک اور ٹائپ بھی ہوتی ہے اس کو ہم بولین ٹائپ کرتے ہیں تو چلیں جی سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں پورے اس فیس کو سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارے نوٹ پیٹ جو ہے پلس پلس اس کو میں لے آتا ہوں نوٹ پیٹ بلس پلس ہمارے پاس یہاں پہ آ چکا ہے ہم ایک نیو اس کے اندر وہ بناتے ہیں فائل اور اس کا میں نام رکھ رہا ہوں سیف کر لیتے ہیں اس کو اس کر کے اور بیک آتے ہیں یہاں پہ ایک نیا فولٹر بنائیں گے ہم سیشن سیشن زیرو ایٹ اور یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ میں کیا رکھ رہا ہوں اس کا مین ڈاٹ سیشن زیرو ایٹ ڈاٹ سی اچھا اب یہاں پہ دیکھئے اس کو سی لازمی کرنا ہے یہ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آتروائز آپ کا پرگرام ایشو کرے گا اچھا تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے وائٹ مین وائٹ اب اس میں کچھ پارٹس ہیں جب بھی ہم کوئی ویریبل بناتے ہیں تو لیپ ٹین سائیڈ ڈاٹ سائیڈ ڈاٹ سائیڈ اگر آپ کو یاد ہوں مہتمیٹس کے اندر تو یہاں بھی کچھ چیزیں اب ہم میں بیسک سسا ایک وریبل بنا رہا ہوں لیٹ سببوس بتایا اس کو برابر کر دیا میں نے کس کے ٹین کی اچھا برابر سے مراد برابر نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسائیمنٹ ٹھیک ہے یہ ایک ٹیپیکل جو ہے وہ ویریبل لکھنے کا طریقہ سی میں اچھا اس سٹیپ کو میں دو سٹیپ میں بھی کتھ کرتا ہوں کیا مطلب کہ سب سے پہلے میں لکھوں انٹ ایج then میں لکھوں age is equal to 10 تو اگر آپ یہ دیکھیں یہ جو میں نے لکھا ہے یہ بھی سیم ہے اور یہ جو میں نے لکھا ہے یہ بھی سیم ہے دونوں کے دونوں چیزیں ہمارے پاس at the same time same کیا difference کیا ہے سمجھئے بگر ہوں یہاں پہ ہم نے just کیا اس کو کیا ہے initialize initialization کر دیوں sorry اس کو ہم نے کیا ہے declare اس کو ہم نے کیا ہے declaration یہاں پہ just declare کیا ہے بتا دیئے کہ بھائی یہاں پہ ہمارے پہ کوئی ایک ویریبل ہے جس کا نام ہے age ہم نے لکھ دیا suppose x let x math کی اگر زبان میں بات کریں ہم نے x لکھ دیا وہاں پہ بتایا نہیں کہ x کی ویلیو کیا ہوگی کیوں فردہ ہم نیچے جب جائیں گی left hand side سے اٹھا کے right hand side پہ کریں گے تو یہ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں initialization جب بھی ایک ویل کا سائن آئے گا سنگل ایک ویل کا سائن اس کو ہم so called کیا کہتے ہیں assignment so called کیا کہتے ہیں assignment ویل کا سائن آئے گا یا ہمارے پاس initialization آئے گی اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کو ویلیو بر دے رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس declaration ہے اگر ہم ایک لائن میں ان دونوں کو کریں گے ویلیو کیا کہتے ہیں ایک ساتھ ہی کر دیئے دونوں step ایک ہی جگہ کر دیئے صحیح ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہی ہم دونوں طریقوں سے اس کو کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر میں اس کو age 01 کر رہا ہوں اور اس کو میں نے کر دیا age 0 simple age 0 کر دیئے اب اس کو آپ نے print کروانا دیکھیں گذرہ یہ ویریابل تو بنا دی ہم نے ہم نے جو last time کیا تھا اس کے اندر ہمیں نے لکھا تھا print f اور لکھ دیا تھا یہاں پہ this is the first variable یہ ہم نے first variable لے لیا اب مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پہ یہ تو ہم نے لکھتی ہے ٹیکس یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکس اب ٹیکس کے اندر ویریابل اگر آپ نے c کے اندر کروانا ہر لینگویج میں ڈیفرنٹ طریقہ ہے پائیتھن میں ڈیفرنٹ ہے اور اس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ ملے گا جتنی بھی الیکٹ سباز نوٹ جیس اس میں ڈیفرنٹ ملے گا تو اس کو c کے اندر کس طریقے سے کیا جاتا ہے c کے اندر آپ لکھتے ہیں یہاں پہ فارمیٹ اسپیسیفائر تو اب میں نے یہاں پہ کہہ لگا پرسنٹ ڈی اچھا یہ ہم آگے دیکھیں گے ڈی ایکچولی اسٹینڈ فور ڈیجٹ ڈسو کالڈ انٹیجر جب بھی ہم انٹیجر ویلیو یہاں پہ لیں گے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ڈی ٹھیک ہے جناب جب بھی ہمیں انٹیجر ویلیو پرنٹ کروانی ہے پرنٹ ایف کے فنکشن میں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے پرسنٹ ڈی اور جیسی اسٹینگ ختم ہوگا کومہ کر کے ہم لکھیں گے ویریبل کا نام جو کہ ابھی ہمارے کیس میں کیا ہے ایج ٹھیک ہے جناب تو یہ ہم نے کر دیا اب دیکھئے کہ ذرا اب اس کو کیا کرتے ہیں ہم چلا کے دیکھتے ہیں ہم آتے ہیں اپنے یہاں پہ اور ہم آتے ہیں بیک سیشن ایڈ میں ایک کوئی طریقہ یہ ہے میں یہاں سے کروں ٹھیک ہے سی ایم ڈی کروں ایک اور طریقہ بھی جو ہم آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ ہوتا ہے بائے کمانڈ اچھا بائے کمانڈ کیسے ہوگا خیر میں نے شہر ترمینل بند کیا تو یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ لے لیا کمپائل کرتے ہیں اس کو ہم لکھتے ہیں سیڈی بلکہ ہم اسی فولڈر کے اندر ہیں تو ہمیں سیڈی لکھنا ہمیں جی سی سی سیشن ایڈ ڈوٹ سی مائنس مائنس او ٹیس ڈوٹ ای ایکس یہ میں نے رکھ دیا یا اوٹ پوٹ ڈوٹ ای ایکسی بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو نیمز یاد ہوں آپ بار بار مستیک نہ دیں اوٹ پوٹ ڈوٹ ای ایکسی اب یہ آپ کے باس کیا ایرر ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ہم نے لاس سیشن میں بھی اس چیز کو دیکھا تھا آپ نے سیمپلی جانے اور یہاں بھی لکھنے ہیش انکلوڈ اور کیا لکھیں گے آپ ایس ٹی ڈی آئیو ڈاٹ ایچ ٹھیک ہے جنب آپ اس کو سیف کر دیں یہاں پہ آج ہے دوبارہ سیشن کو کر دیں آپ لکھیں یہاں پہ سی ایل ایس اور یہاں پہ کیا کر دیں گے آپ اس اب آپ چلائیں گے کوئی ایرر نہیں ہے اگر آپ لکھیں گے آوٹ پوٹ جس اور یہ آگیا تو دیس is the first variable جو بھی آپ کا variable ہے اور اس کی ویلیو یہاں پہ ڈسپلی ہو ٹھیک ہے جنب تو اب میں نیکس والا نہیں کر رہا کیونکہ اب سیشن ہمارا انڈ ہونے جا رہے تو اب آپ لوگوں کا ٹاسک یہ کہ آپ لوگوں نے باقیوں کے variable ابھی میں آپ کو جس یہ دکھائیر کرنا دکھا دیئے کونسا یہ والا کونسا انٹ کا اسی طریقے سے آپ ٹرائے کیجئے گا نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں نیکس سیشن میں ہم اس کو دیکھیں گے اور کیونکہ سیڈی کی تھوڑا سیشن ہمارا لیندی ہوتا ہے تو آپ میک شور کیجئے گا اس کو لازمی اٹیم کریں ہم دیکھیں گے کیسے کریکٹر فلوڈ ڈبل لانگ اور اس کے علاوہ شورٹ اس طرح سائن انسائن یہ بھی ہوا ہے پر ڈیفرنٹ ٹائپس کے وریابلز ہوتے وہ ہم سارے دیکھیں گے تو اگر آپ کے پاس ہے چیز کو دیکھیں اس کا پرگرام بنائیں پوسٹ کریں اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے اندر اور میک شور کیجئے گا سکرین چھوٹ لازمی ہو تاکہ پتا چلے کہ آپ واقعی میں کام کر ہو صحیح جناب یہ چیز اگر آپ لکھیں گے اس کے اندر تو میرا بھی دل خوش ہوگا اور میری بھی کوشش ہوگی اور ہماری کوشش ہے آپ لوگ کو جل سے جل چیز سکھائی جائیں تاکہ آپ لوگ مارکٹ کے اندر آ جائیں تو اب کوششن آنسر کی طرف آتے ہیں میرے پاس سجیشن تو کچھ بھی نہیں ہے سراج اگر آپ دیکھیں میں نے اس کی ایکسٹینشن کی ہے ڈاٹ سی کے نام سے فائل سی کی ہے چاہید آپ نے فائل سی نہ کی ہو اس ویسے سجیشن نہ دی سر ریچ سائیڈ کے میں سمجھ نہیں کاشی آپ کی مطلب سمجھ جی کس لئے آپ ہوگی بلکل یہ ویڈیو آپ کی وہاں پہ اپلوڈ ہوگی ٹھیک جناب تو آپ لوگ بیکشور کیجئے گا یہاں تک چیزیں کر لیں اور لازمی چیز کر کے اور نیکس کلاس میں آپ کو ملتے تب تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ